بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر انام اور میرے ساتھ آگے موجود ہیں خزیلت الشیخ حضرت حصد اللہ جان العزاری صاحب یہ فارغ التحصیل ہیں جامعہ العزار مصر سے اور جامعہ نمل جو اسلام آبار میں واقع ہے وہاں پہ یہ لیکچرارٹی ہیں اسلامی امور کے حوالے سے بڑی مادرڈ سوچین کی بڑی زبردست انداز میں کافی دنیا گھوم چکے ہیں اور اسلام کی جو عقائد ہیں ان کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں آج ہم نے ان کو یہاں دعوت دی ہے کہ پاکستان میں ایک بار پھر بڑے پیمانے پر ڈسکس کیا جا رہا ہے مسئلہ قادیانیت کو اور خطب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑے زبردست انداز میں سوشل موریا پر ڈسکس کیا جا رہا ہے تو جو مسئلہ قادیانیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے آسان و مختصر معانے کے ساتھ سمجھنے کے لیے آج ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں دعوت دی ہے سر آپ کو بہت شکریہ آپ نے مطلب نکالا سر ہمیں آسان اور مختصر اور جامعہ الفاظیں ہوتا ہے کہ مسئلہ قادیانیت کیا ہے اور قادیانی کون ہے مسئلہ الرحمن الرحیم قادیانی صغیح اور قدعی مور پر کافر موجہ ہیں اللہ جل شکل ہونے شاکت اللہ مجھے میں بسول عزال کی چاریس نمی آفت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آخری نبی نعیمہ تھے وہ قابر ہیں علیکم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا ماتان محمد ابا احد مر رجالکم حراکر رسول الزائر و خاتمن نبی دین اللہ نے سرین ارفاظ میں اشارت فرمایا کہ محمد آخری نبی ہے اب جو شخص اس بات کو نہیں مانتا وہ چاہے قادیانی ہو اس کا نام محمدی رکھیں اللہ علیہ وسلم رکھیں یا کوئی بھی نام رکھیں جو شخص محمد کو آخری نبی نہیں مانتا وہ قابر ہیں سرین قابر ہیں اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم سرح ستہ کی حدیث پاک ہے کروایا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں جو اس حدیث کو نگمائے گا وہ ایک سرین کافر ہے اس وقت ہمیں قرآن اور حدیث کے روح سے کافر ہیں اور پھر ہمارے آئین پاتستان میں بھی اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرآن گئے ہیں اسی طرح سے 26 سپریل انیس سو چھیالسی کو جو لاحق صاحب نے گئے اور انیس سو چھتی دی اور پھر اس کے رتیجے میں قادیانیوں کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے محفظ کو مسلمان نہیں کہنا آپ نے اگرادت کے بازداء کو مسجد نہیں کہنا آپ نے دعوی تبلیغ خاصل سلا جانی نہیں رکھنا تو یہ ہمارے آئین طرح پر بھی کہتا رہے ہیں یہ لوگ غیر مسلم ہیں اور ہمارے علمان کے اثر میں رہے ہیں حضرت اکثر عام طور پر ہماری سوسائیٹی میں کہا جاتا ہے کہ کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے کسی پر فوراں سے کسی کو کافر قرار نہیں دینا چاہیے کسی کو کہنا نہیں چاہیے تو جب ہم بازے اور باشگاہ خل باز میں قادیانیوں کو کافر کہتا ہوں اس کے پیچھے کیا ہوتا تھا یہ تو دلکل صحیح بات ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنا یا کافر کو مسلمان کہنا دونوں بننے کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مسلم شریف کی صحیح حدیث پار گیا ایک سو تیس نمبر حدیث پار گیا اور اس طرح ایک سو پچیس نمبر حدیث پار گیا جو بزرنے بھی بات کی ہے فرما رہے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے بائی کو یا کافر کہہ کے بلاتا ہے تو یہ بات ان دو میں سے کسی کی طرف لوٹے گی جس کو کہہ رہا ہے اگر وہ کافر ہیں تو ٹھیک اگر نہ ہوا تو یہ کہنے والا خود کافر ہو جائے ہمارے علامہ ابن عبدین الشامی جو علیہ وسلم نے لکھا ہے فرما رہے ہیں کہ کافر بندہ کیوں ہو جاتا ہے کسی مسلمان کو کافر کہنے سے کیونکہ ہم جب کسی کو کافر کہتے ہیں یا کسی کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم اس کے عقائد کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ شخص مسلمان ہے تم اصل میں اس کے جو اسلام کے عقائد ہے تم اس کو کفر اکوپی عقائد کہتے ہوں اس ویسے اسلام کو کافر کہنے سے تم خود کافر بندہ کافر ہو جاتا ہے اس طرح تو کسی کو بھی اسلام میں داخل کرنا یا اسلام سے خارج کرنا عمر عظیم ہے عام لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے اور اس طرح کے الفاظ کسی کے بارے میں بھی نہیں کہنا چاہیے جو شخص ضروریات دین کو ماننے والا جو کتا ہی جو ہماری جو اللہ وصول ہے اس کے مخالف نہ ہو جو اس کے مخالف نہیں ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے اس کو کافر کہنے سے بندہ خود کافر ہو جاتا ہے جب تک وہ شخص ایسا فیل نہ کرے یا ایسا قول اس سے وہ سرصد نہ ہو جس سے کی بنا پر صراحتا جس سے وہ کافر ہو جائے تو بندہ کافر اس کو نہیں کہنا چاہیے شیخ خامنے یہ دیکھا ہے کہ قادیانیت کا مسالہ پاکستان سے اس نے جنم لیا جو موجودہ پاکستان ہے اور یہ پورے دنیا میں پائے جاتے ہیں دنیا کے حال و مالک نے تقریبا اہام قادیانیوں کو دیکھنا ہے لیکن ایک خاص سینٹیمنٹس ہیں پاکستانیوں کے جب بھی مسئلہ قادیانیت دنیا میں کسی جگہ پر بلسکس ہوتا ہے اس کا سب سے رہا ریسپانس پاکستانیوں کی تنزیات ہے پاکستانیوں کو قادیانیوں سے کیا خاص چڑھا ہے پاکستانیوں کو قادیانیوں سے اس وقت سے بھی چڑھا ہے دو جس چڑھا ہے ایک پاکستانی ہونے کی وجہ سے اور ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ قادیانی دشمن پاکستان بھی ہیں پاکستان مخالف پر ملنڈا بھی کرنے بارے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کے بارے میں بھی ہمارے اسلام کے بارے میں بھی پر پلگٹا کرتے ہیں رجوع کو بادے کرتے ہیں ایک مسلمان کا جو ایمان ہوتا ہے اس کا مرکز اور محور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے یہ قادیانی رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر بات کرتے ہیں ان کی شام کو بٹاتے ہیں دیگر انبیاء کریام کے بارے بات Brisbane کرتے ہیں اس وجہ سے مسلمانوں کو ایمان کی ویسی کہ پاکستانیوں کو این سے چڑھو ہیں ستسمن کی اوران کو قادر کہتے ہیں اور برمراء کہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ پاکستانیوں کی ہیں یہ لوگ یہ باہر کی نورکوں میں جا کر پاکستان کے خلاف اور ایگنڈا کرتے ہیں اور لوگوں کو جو بڑے بڑے فورز پہ جا کے بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں ریسنٹ یہ چاک چاک تو شکور کیا ہے چھم سے ملنے کے لیے اس طرح یہ تو واسن طور پر سوشل ویڈیا پہ آیا یہ شروع سے ایسا کرتا چاہے آ رہے ہیں یہ پاکستان کے بھی مخالف ہیں ہمارے آئیین کو نہیں مانتے پاکستان کو نہیں مانتے اور رسول اللہ تعالیٰ مبارک کو نہیں مانتے اس لیے جو ہمیں زیادہ ترین سے چڑھا ہے اور ہمیں نہیں مانتے ببکل صحیح خان نے دیکھا کہ دوہزار چودہ کا جب تھرنا تھا عمران خان کا عمران خان میں کنٹینر پکڑی ہو کے ایک دفعہ کہا کہ ہماری حقومت آئیت ہوں گا گیا ہم انہوں کے حقوق دیں گے ایک کیلئے بتائیں کہ خان صاحب کا کوئی اگر آپ سمجھ سکتے ہو کہ انہوں نے کس تلاظر میں کہا ہوگا اور دوسرا یہ کہ اگر ریاستہ دن کو حقوق دینا چاہتی ہے جیسے اگر نام خان کے حقوق آ رہی ہے وہ کیا حقوق قادینوں کو حاصل ہو سکتے ہیں دیکھیں بطور رسرس کا اگر آپ اسے کہیں کہ عمران خان نے کسی نے بھی ایسا کہا ہے کہ ہم قادینوں کو جو ہے اس کے لینا حقوق پورے دے گئے تو یہ واضح طور پر میں نے جا کے رسرچ کی اس کے بعد مجھے کسی اور میں بھی بھی بہتی ہے تو میں نے رسرچ کی اس کے اور اب وہ بیوڈی دیکھیں کہ اس جس میں انٹریویوں نے دا ہے دو منٹ پہلے عمران خان نے واضح الفاظ میں پاک کہ قرآن مجید میلہ نے فرما دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے جو اس کو نہیں بانتا ہے وہ غیر مسلم ہے اب قادینی تو ہو گئے اس کی نظر میں بھی قادین خان کی نظر میں بھی وہ کافر ہو گئے اب اس نے سوال کیا کہ قادینی آگر پاکستان آنا چاہے مجھے مجھے ہم پورے طور پر ان کو حقوق دیں گے کونسی حقوق اقلیتی حقوق جہاں ہم رہے کی سکت دیا ہے ہمارا آئین بھی اور ہمارا اسلام بھی اقلیتوں کو پورے پورے حقوق دیتا ہے تو اگر وہ قادیانی آپ کو مانتے ہیں انسو قیادر کے آئین کو مانتے ہیں خود کو مسلمان ظاہر نہیں کہتے ہیں خود کو اکاراملی کہتے ہیں تو ان کو پورے حقوق ملنے چاہیے جو شخص بھی آئین پاکستان کو مانتا ہے پاکستان میں اس کو الیکشن ماننے کی بھی اجازت ہے حق ملنا چاہیے اور سوزوری بھی جائنی چاہیے اس کو کوئی بری ماننے کیا شیخ بطور پاکستانی شہری ہمارے ساتھ کیوں کو یہاں پاکستان میں جس پر آپ نے کہاں بکاریانی وجود ہیں ہمیں بطور شہری ہماری کیا زمداری ہے اور ان کے ساتھ ہمارا کس طریقے سے تعلق ہونا چاہیے اور ہمیں کس طرح سے ان کے ساتھ رہنا چاہیے لیکن جو ہماری حکومت ہے ان کو ان کی کس طریقہ داریہ بانتی ہے چونکہ بڑا قدم وہ اٹھا سکتے ہیں حکومت کو ایک باقیت طور پر ایک قانون سازی کرنی چاہیے اور قانون کمزوریوں کو دور کر کے جزیاد کو بھی اس میں جا کے اس کو لاغو کرنا چاہیے اور قادیانوں کی مکمل طور پر مردم شماری ہونی چاہیے اس سے ہمارے بڑے سر مسائل ہمارے حال ہو جائیں گے ایک حکومت کو کرنا چاہیے دوسرا ہمارا جو عوام الناس کا علماء اکرام سے میں سپیشل کروں گا کہ وہ اگر وہ ریٹرشل پر لکھ رہے ہیں یا خطابات کر رہے ہیں یا عوام الناس کو جمع کر کے ان کو ادایی دے رہے ہیں تو اپنا جو کیس ہیں وہ اتنا مضبوط رکھیں کہ عالمی سطح پر جب وہ عیسائی یہودی ہندو جب اس کو سنیں تو ان کو کیس مضبوط لگے ہمارے ہماری بات کو سمجھیں وہ آگے ان کو پتہ لگے کہ قادیانی جو ہے وہ اسلام مخالف لوگ ہیں تو ان کو پتہ لگے بازوں پاتہ ایسا ہوتا ہے کہ کیس آپ کا جیتا ہوا کیس بھی آپ بھار جاتے ہیں آپ کا وکیل اچھا نہیں ہوا تو ہمیں اپنے وکیل جو ہے ہمیں وہ مضبوط چلنے چاہیے اور اگرام کو جب بات کریں تو بات کو اس سے انداز میں کریں کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ یہی تقریب لگی افعال متحدہ میں چلنی ہے اس لئے ان کو الفاظ بڑے گینے چھنے ہوئے اور بڑے اللہ اچھنات سے اس کو کرنا چاہیے الفاظ کا اسی طرح جو امام الناس ہے ان کو سب سے بڑی بات ہے کہ پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا افواہوں پر ایک ہی کرنے اور سنسنائی بات کرنے جو آگے پھیلانے سے منع فرمایا سختی سے مسلمت احمد کی حدیث پاک ہے اور پرامجن نے دیا ہے پرامجن کے آیاتے پہلے بتاتے میں آپ کو اللہ نے فرمایا کہ جب ہاتھ سے ایک شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے تو پہلے تحقیق کر لیا کروں دوسرے کا فرمایا کہ وہ لوگ جو بے حیائی کی بات کو پھیلانا چاہتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں ان کے لئے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص فرمایا کہ ایک جھوٹے کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتا ہے تو عوام الناس کو چاہیے کہ سوشل میڈیا پر جتنی بھی تصاویر آتی ہیں ویڈیوز آتی ہیں یا اس کے لبوں پر جو اس پر لبی مویوب ہوتی ہے ان کی چاند دین کریں اور اس کے بعد اس کو شیئر کریں اگر شیئر کرنا یا سوشل میڈیا پر فری ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہر بات جو ہے سنی سنائی بات کو آپ جو ہے آگے پھیلانا شروع کر دیں اس لیے آپ کو ہمیں بڑی نا اس کو تحقیق کرنی چاہیے اس کے بعد کو شیئر کرنا چاہیے ایسی باتیں پہلانا آپ وہ اشاری ہیں آج کار ڈیزائننگ ہو رہی ہے جو ڈیزائننگ ہوتی ہے گرافی ڈیزائننگ ہوتی ہے اس لیے ہمیں بچنا چاہیے ہمیں اور احتیاط کرنی چاہیے ہمیں بہت شکریہ 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 ناظرین آپ نے انتہائی مختصر آسان اور جامعہ الپاز میں وزیرت الشیق قرآن عزاری کے جو خیالات ہیں وہ آپ نے سنے ہیں مسئلہ قادیانیت کے بارے میں اور وہ نے کیا ہی خوبصورت طریقے سے بتایا ہے کہ کس طرح امن کے ساتھ کس طرح محبت کے ساتھ ہمیں بطور شہری رہنا چاہیے اور ریاست جو حقوق اقلیتوں کو دیتی ہے وہ قادیانیوں کو ملنے چاہیے لیکن قادیانیوں کو بھی چاہیے کہ وہ پرپیگنڈے سے دور رہیں اپنے آپ کو عدیت مانیں اپنے آپ کو قادیانی اور احمدی مانیں آپ سے ایک گزارش ہے کہ یہ جو آسان اور مقتصر الفاظ کے ساتھ آپ کو مسئلہ قادیانیت حصداللہ جانالعزاری صاحب نے سمجھایا ہے یہ مزید بھی آپ کے مسئلہ میں تک علاہیہ بہت شکریہ